بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة للہ و لرسوله و لائمت المسلمین و عامتهم و قوله تعالی اذا نسحوا للہ و رسوله امام بخاری نے کتاب الایمان میں آخری باب یہ باندھا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة للہ و لرسوله ما قبل میں باب گزرا تھا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے تو ما قبل کے باب سے اس باب کو مناسبت یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور اعمال مقبول بارگاہِ الٰہی تب ہی ہوتے ہیں جب انسان کے عمل کرنے میں ریاکاری نہ ہو خلوصو للہیت ہو اور خلوصو للہیت اور رضاِ الٰہی مقصود ہو یہی چیز کہ خلوصو للہیت ہو خوشنودی خدا ہو اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہو یہ بات اسی زمرے میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہے تو یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین نام ہے خیر خواہی کا اللہ کے لیے خیر خواہی کا رسول کے لیے خیر خواہی کا اے امہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کا اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا ایسے ہی یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ کی اس فرمان کی توضیح اور تشریح کے بیان میں تفسیر کے بیان میں کہ اللہ نے فرمایا اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہیں اصل میں امام بخاری کا مقصود ہے اس باب کو باندھنے سے یہ بتانا کہ اعمال مقبول بارگاہِ الٰہی طبی ہوتے ہیں جب انسان اپنے عمل کرنے میں خلوصوں للہیت کو پیش کریں اور اللہ اور اس کے رسول ائمہ علامہ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہے اگر کوئی بھی کام کرے تو خیر خواہی کی بنا پر کرے صرف دکھابہ اور ریاکاری کی بنا پر نہ کرے اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو باب امام بخاری نے باندھا ہے اس باب کے تحت جو یہ حدیث حدیث ہی کو عنوان باب بنا دیا ہے باب و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا فرمان ہی کو عنوان باب بنایا تو نبی کا فرمان حدیث ہے تو جو حدیث ذکر کی ہے امام بخاری نے یہ معلق ذکر کیے سند ذکر نہیں کی بلکہ براہ راست کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یہ معلق ذکر اس لیے نہیں کی ہے اصل میں اس حدیث کے راوی ہیں تمیم دارمی اور اسے انہوں نے جب روایت کی ہے تو سند میں سحیل ابن ابی صالح ایک راوی ہیں جو کہ امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان کی شرط پر نہیں آتے شرط پر نہیں آتے کیوں نہیں آتے اس کی وجہ امام بخاری نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سحیل ابن ابی صالح ان کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا میں نے علی ابن مدینی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سحیل ابن ابی صالح کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کو اپنے بھائی کے انتقال کا اتنا زیادہ غم ہوا اتنا زیادہ غم ہوا کہ شدت غم کی وجہ سے سحیل ابن ابی صالح بہت ساری حدیثیں بھول گئے یہ حضرت علی ابن مدینی کے حوالے سے امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں سحیل ابن ابی صالح ہیں جن کے بارے میں حضرت علی ابن مدینی نے کہا کہ وہ بہت ساری حدیثیں بھول گئے فرت غم کی وجہ سے اس لیے نسیان کا عیب ان کی طرف راہ پا گیا اور امام بخاری کے شرط کے مطابق نہ رہے اس لیے امام بخاری نے حدیث کی سند کو ذکر نہیں کیا بلکہ سیدھے فرما دیا باب و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے قول کو حدیث کو ذکر تو کیا لیکن سند کے ساتھ نہیں تو یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ اس کے رسول کے لیے نصیحت کا نام ہے نصیحت بٹا عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی کرنا تو دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہنے کا ایسی ہی یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بیان میں اب امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے سب سے آخر میں باب کے اندر ذکر کیا اور اسی نصیحت والی حدیث پر امام بخاری کتاب الایمان کو مکمل فرما دیں گے ختم کر دیں گے یہ کیوں اصل میں بعض ایمہ نے تو یہ کہا کہ یہ جو نصیحت والی حدیث ہے یہ حدیث ایسی ہے کہ جس سے تمام احکام پر دلیل کا استخراج کیا جا سکتا ہے تمام احکام پر اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ یہ نصیحت والی حدیث ان چار حدیثوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے جب چار حدیثوں پر اسلام کا مدار ہے ان چار میں سے ایک یہ ہے تو گویا کہ یہ حدیث چوتھائی اسلام و ایمان ہو گئی اس لیے امام بخاری نے کتاب الایمان کو اس حدیث کی اہمیت عظمت اور اس کے مرتبے کی بنا پر امام بخاری نے اس کو کتاب الایمان کے تتمہ کے طور پر پیش کر دیا اب نبی کریم نے فرمایا الدین و النصیحت للہ و الرسول دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرنے کا اور آیت کریمہ سے بھی استدلال اس بات پر کیا کہ اللہ نے بھی اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور رہنے کے لیے حکم دیا ہے اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ وَرْرَسُولِ جب اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں اب یہاں پر نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے تو دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہنے کا تو خیر خواہی اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے ظاہر بات ہے اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مانے اس پر ایمان لے کر آئے اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے اور اس کو تمام تر عیوب سے پاک جانے تمام تر صفات کمالیہ کا جامع جانے اس کی عطاعت کرے اس کی فرما برداری کرے اس کی عبادت کرے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے یہی ہے اللہ کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب اور رسول کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم کی رسالت کی تصدیق کرے ان کے لا ہوئے تمام احکام کو دل سے مانے عوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچتا رہے نبی کی شان میں ادنا گستاخی سے بھی کوسوں دور رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اولیاء کرام محبت رکھنے والے عاشقین عظام اور تمام تر علماء صلاحہ نیک بندوں سے محبت کرتا رہے اور گستاخوں سے نفرت کرتا رہے گستاخوں سے میل جور نہ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب اور النصیحة لعیمت المسلمین کا مطلب یہ ہوگا بیٹا اب عیمہ مسلمین میں دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ عیمہ سے مراد وہ امام لوگ ہوں جو نائب بن کر جنہوں نے لوگوں کی مسلحتوں کا انتظام کیا یعنی جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المسلمین جن کو کہا جاتا ہے تو وہ عیمہ مراد ہوں یعنی امام سے مراد دو اپنے زمانے کا جو سلطان اسلام ہو وہ مراد ہوں تو اب عیمہ اسلام کے لیے اگر یہ عیمہ سے مراد یہ لوگ ہوں تو ان کے ان کے لیے خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات میں ان کی مدد کی جائے اور حق بات میں ان کی اطاعت کی جائے ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہو تو نرمی کے ساتھ نصیحت کی جائے جب تک وہ حق پر قائم رہے ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے ان کے ساتھ جہاد میں بھی نکلا جائے یہ ہے ائمہ کے لیے خیر خواہی کرنے کا مطلب اور ایک احتمال یہ ہے کہ ائمہ مسلمین سے مراد وہ امام ہوں جو امام العلم والفق کہلاتے ہیں یعنی ائمہ مستحدین ہیں علماء ہیں جو اپنی قوم کی اصلاح کی لیے تقریریں کرتے ہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے تدریس کا کام انجام دیتے ہیں تعلیم کا کام انجام دیتے ہیں مسائل باریک باریک مسائل اپنی اصلاح کی بنا پر استخراج کرتے ہیں تو اگر ائمہ سے مراد یہ ائمہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء دین کے لیے نصیحت اس طور سے ہوگی کہ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے یہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ اچھا ہی قرآن و حدیث کے موافق ہی وہ بات ہوگی احکام شرع بتائیں تو انہیں مانیں ان کے دینی ارشادات اور ان کی تعلیم اور دینی مسائل میں ان کی پیروی کریں ان کے بات کو تسلیم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو وارث ہونے کی حیثیت سے علم دین کے پیکر ہیں تو علم دین کی حیثیت سے ان کی عزت اور ان کی عزمت کریں یہ ہے ان کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب اور ان نصیحت لعامت المسلمین کا مطلب یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہے یعنی مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی انہیں دین کی باتیں سکھائے نیکی اور پرہزگاری کی طرف انہیں مائل کرے برائیوں سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرے چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کرے بڑا ہے تو اس کی عزمت کرے اس کی عزت کرے اور کوئی اگر کسی سے کوئی عیب سرزد ہو گیا کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی عیب پوشی کرے اور جو بہتر ایک مسلم بھائی کے حق میں ایک بہتر مشورہ ہو سکتا ہے تو امور میں بہتر مشورہ دے یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہنے کا مطلب تو بیٹا میں نے جس انداز میں آپ لوگوں کے سامنے نصیحت کا مطلب بتایا مجھے بتاؤ لگ بھگ دین کی اکثر باتیں اس میں آ جائیں گی یا نہیں آ جائیں گی اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث ان چار حدیثوں میں سے ایک ہے کہ جس جو چار حدیثیں مدار اسلام ہیں اس لیے اس حدیث کا رتبہ اور اس کا مدار اسلام ہونا اور اس کا چوتھائی ایمان و اسلام ہونا بلکل سمجھ میں آتا ہے اس لیے ہمارے امام بخری علیہ الرحمت و الرزوان نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے آخر میں ذکر کر کے اس کو کتاب الایمان کا تتمہ بنا دیا ہے اب حدیث پاک امام بخری نے ایک ذکر دو حدیثیں ذکر کی ہیں جن دونوں حدیثوں میں یہی بات ہوگی کہ خیر خواہی کرنا یہ بہت اہم بات ہے امام بخری فرماتے ہیں حدثنا مسدد ہم سے حدیث بیان کی مسدد میں قال انہوں نے کہا حدثنا یحیاء عن اسماعیلہ ہم سے حدیث بیان کی یحیاء نے وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل سے قال انہوں نے کہا حدثنا حدثنی قیس ابن ابی حاسم مجھ سے حدیث بیان کی قیس ابن ابی حاسم نے وہ روایت کرتے ہیں عن جریر جریر ابن عبداللہ البجلی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے قال انہوں نے کہا با یعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی کس بات پر علی اقام شلاتی نماز کی پابندی پر وعیطہ الزکاةی اور زکاة دینے پر ونسح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر اب ترجمت الباب سے مناسبت ونسح لکل مسلمن سے بلکل ظاہر ہے اور لکل مسلم ہے حدیث میں اس سے یہ بھی سمجھ ماتا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہنا یہ اس سے بھی امام بخاری کا مقصد حاصل ہے کیونکہ جب آدمی عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہے گا تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ تو ضرور ہی رہے گا بہرحال تمام سے امام بخاری نے جو عنوان باپ باندھا تھا حدیث پاک کو اس باپ سے اور اس عنوان سے مناسبت اور مطابقت جس طور سے ہے وہ بالکل ظاہر ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یہ دس ماہ رمضان المبارک میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے دس ہجری میں ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے تھے اسلام قبول کیا اور تین باتوں پر انہوں نے بیعت کی اسی کا بیان اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے اس حدیث کے اندر اسی کا ذکر کیا ہے ایک نماز قائم کرنے کا ایک زکاة دینے کا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیعت پر قائم رہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے ان کی خیر خواہی کا تذکرہ آنے والی حدیث میں آپ ابھی ملاحظہ کریں گے فرماتے ہیں حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانتا عن زیاد ابن علاقہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعمان نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے وہ روایت کرتے ہیں عن زیاد ابن علاقہ زیاد ابن علاقہ سے قال انہوں نے کہا سمعتو جریر ابن عبداللہ میں نے جریر ابن عبداللہ کو سنا ہے کون کہہ رہے ہیں زیاد ابن علاقہ وہ کہتے ہیں میں نے جریر ابن عبداللہ کو سنا کب سنا یوم مات المغیرت بن شعبہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس دن میں نے جریر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کیا قامہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر ابن عبداللہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لئے فحمد اللہ و اثنہ علیہ تو اللہ کی حمد بیان کی اس کی ستائش کی اس کی تعریف کی وقال اور کہا علیکم بی اتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ تم پر اللہ کی پرہزگاری اللہ وحدہو لا شریک کی پرہزگاری اختیار کرنا تم پر لازم ہے وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ایسے ہی تم پر اتمنان و سکون وقار و عزت کو اختیار کرنا یہ بھی لازم ہے حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ یہاں تک کہ تمہارے پاس دوسرا امیر آ جائے حضرت امغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر تھے ان کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب کرنے کے لئے اور ان سے کہا دیکھو یہ بھی خیر خواہی ہے ان سے کہا وَاللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ کا تقویٰ اختیار کرنا تم پر لازم ہے وقار و سکون اور اتمنان و سنجیدگی اختیار کرنا تم پر لازم ہے حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ بے سبری کا اظہار مت کریے یہاں تک کہ تمہارا دوسرا امیر آ جائے اب دوسرا امیر آ جائے تو دوسری امیر کی پیروی کرنا فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْأَلْعَانِ اور فرمایا تمہارا دوسرا امیر جلدی ہی آ جائے گا ثم قال پھر فرمایا اب دیکھو کہا کہ تمہارا امیر جلدی ہی آ جائے گا ایک تھوڑا سمیں اگلے کا کچھ ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا میں یہاں پر یہ ذکر کر دوں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بسال پچاس ہجری میں ہوا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے تھے انہوں نے اپنے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق اپنے بیٹے عرفہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو اپنا نائب مقرر کیا اسی وجہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بسال کے بعد لوگوں کو تسلی اور اتمنان اور سکون کا درس دینے کے لئے حضرت جریر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہیں لوگوں کو انہوں نے درس دیا اسی لئے فرمائے فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآَن تمہارا امیر جلدی ہی آ جائے گا سمہ قال پھر حضرت جریر ابن عبداللہ نے پھر اپنے خطاب میں فرمایا لوگوں کو درس دیتے ہوئے کہا استعفو لأمیرکم تمہارے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک صحابی جلیل القدر صحابی رسول ہے وہ تمہارے امیر کا وصال ہو گیا ہے استعفو لأمیرکم تم اپنے امیر کے لیے عفو مغفرت چاہو یعنی ان کے لیے دعا کرو استغفار کرو فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَةِ کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ آپ کے امیر تھے وہ عفو مغفرت کو پسند کرتے تھے وہ خود بھی دوسروں کو یہ عفو مغفرت چاہتے تھے تو تم بھی اپنے امیر کے لیے عفو مغفرت چاہو سمہ قال پھر فرمایا اما بعد یہ کہنے کے بعد فرمایا اس کے بعد فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا ذکر کیا کہ دیکھو خیر خواہی کس چیز کا نام ہے اور نبی کریم نے خیر خواہی کا حکم دیا کیا فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا قل تو میں نے کہا اُبَائِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ یا رسول اللہ میں آپ کے دستِ حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جب سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کیلئے آئے فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ تو حضرتِ جریر ابن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر شرط لگا دی ہر مسلمان کے لئے خیر خواہی کی یعنی اسلام تو قبول کرنا ہی تھا ساتھی ساتھ اس کا خیر خواہی کرنے کی اہمیت اور عظمت اس سے سمجھنا آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے وقت سرکار نے یہ شرط لگا دی کہ تم کو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے فَبَا يَعْتُهُ عَلَى هَذَا فرماتے ہیں کہ تم میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اسی پر بیعت کر دی وَرَبِّ فِر قسم کھا کر اور بات کو مؤکد اور مضبوط بنانے کے لیے ایک حرمت والی جگہ مقابہ شریف یا مسجد حرام کی قسم کھا کے یا مسجد حرام ہی میں حاضر تھے اور اس کی طرف اشارہ کر کے قسم کھاتے ہوئے کہا وَرَبِّ حَاذَا الْمَسْجِد اس مسجد کی رب کی قسم مسجد سے مراد ایک روایت کے مطابق آپ اسی مسجد حرام یعنی کا بیت اللہ شریف کے پاس میں تھے تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کیا اسر مسجد کے رب کی قسم اِنِّي لَنَاسِحٌ لَكُمْ کہا اے لوگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں جو کچھ تم سے یہ کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی الگ سے مقصد اور کوئی غرض نہیں ہے میں تم سے جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ صرف خوشلودی الہی کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے کہہ رہا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اس میں میرا اپنا کوئی مفاد نہیں مزمر ہے اِنِّي لَنَاسِحُ لَكُمْ میں تمہارے لیے ناصح ہوں خیر خواہ ہوں سُمَّسْتَغْفَرَ پھر آخر میں اپنی بات ختم کرنے پر استغفار کیا وَنَزَلَا اور ممبر سے اُتر گئے اور اُترنے کے بعد اُتر گئے اور اپنی بات کو ختم کر دیا اس حدیث پر امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان نے کتاب الایمان کو مکمل فرمایا تو اس حدیث سے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے کا درس دیا اور خیر خواہی کا مطلب وہی ہے جو ہم ابتدان توضیح کر چکے ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اللہ اس کے رسول ائمہ دین اور عام مسلمانوں کے لیے اگر خیر خواہ ہو جائے گا تو یقین ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا موسیقی موسیقی